موسیقی کیسی ہماری ڈیتھ وش ہے کہ ہم اپنے شریر کا دروپیوگ کر کے اس کی درگتی کر دیتے ہیں ویسے تو شریر کا ہر انگ بہت مہتپون ہے لیکن آج جس انگ کی ہم کو بات کرنی ہے وہ شاید سب سے مہتپون انگوں میں سے ایک ہے وہ ہے ہماری آنکھیں ہم اس کا اتنا جیادہ دروپیوگ کرتے ہیں کہ نہ کیول ہم کو آنکھوں میں درد رہنا شروع ہوتا ہے بلکہ کئی بار ہماری درشتی ہی چلی جاتی ہے نہ صرف ہماری آنکھوں پر فرق پڑتا ہے ہمارے سردرد کا اور باقی تناب کا بھی ایک بہت مہتپون قارن ہے ہمارا آنکھوں کا دھیان نہ رکھنا ہم کو آنکھوں کے بارے میں کچھ باتوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری آنکھیں ایک تک کسی چیز کو دیکھنے کے لیے نہیں بنی ہے ایک ہی جگہ فوکس بنا کے دیکھنے کے لیے نہیں بنی ہے بدکسمتی سے ہم لوگ جو دنچریا ہماری ہے اس میں ہم کو ایک ہی جگہ پہ اپنی آنکھوں کو ستر رکھنا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ڈرائیوگ کرتے ہیں تو سڑک پہ ایک ہی جگہ ہماری نجر رہتی ہے دائیں بائیں نجر نہیں جاتی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ بہت دیر کی ڈرائیوگ لگا تار کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں لالی آ جاتی ہے یا وہ درد کرنے لگتی ہیں لیکن ہم ان باتوں کو گمبیرتا سے لیتے نہیں کیونکہ شریر کے اور انگوں کی طرح آنکھیں بھی اتنی مجبوط ہیں کہ ایک دم سے تو خراب ہونے والی نہیں تو ہم دس بیس تیس سال تک پریاس کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بگڑ نہ جائیں پھر رونا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو یہ آپ کو دھیان رکھنا کہ ایک ہی جگہ پہ جو ہم ٹک کے آنکھیں رکھیں گے تو پریشانی ہوگی ایک اور ہوا ہے دیکھیں ہماری جو آنکھیں ہیں وہ بنی ہیں اپنے سے چھے فٹ یا اس سے ادھک کی چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کے لیے پھر پرستھر رہنے کے لیے پھر ہماری پڑھائی انوینٹ ہو گئی کتابیں ہم نے بنا دی ہم کو پڑھنا پڑتا ہے تو اب کتابیں تو چھے فٹ دور سے نہیں پڑھی جائیں گی وہ تو نوینج سے یا دس ان سے پڑھی جاتی ہیں تو ہم انیچرل کام کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج سے پڑھائی بند کر دی جائے پڑھنا تو ہم کو ہوگا لیکن اس کے ساتھ جو ہم کو سابدھانیاں بڑھتنی ہیں اس کا دھیان رکھنا ہے لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہم اپنی آنکھوں پہ اتیچار کر رہے ہیں بات وہیں تک نہیں رکھی کتابوں کے بعد ہم نے الیکٹرونک ایکپنٹ ہمارے نکلے آپ جب ان پر فوکس کرتے ہیں تو ان سے جو لائٹ آتی ہے وہ کتابوں سے بھی جیادہ خطرناک ہو جاتی ہے ایک تو ہم ویسے ہی نوینج پر فوکس کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر اس سے لائٹ بھی آتی ہے تو ہماری آنکھوں کو اور زیادہ دکت کڑی ہوتی ہے اس میں ہمارے ٹی وی بھی ہیں لیپ ٹاپ بھی ہیں اور سب سے زیادہ جو خطرہ ہم کو آج کل ہو رہا ہے وہ سمارٹ فون سے ہو رہا ہے کیونکہ آپ جب لیپ ٹاپ دیکھتے ہیں تو کم سے کم بڑا سائز ہوتا ہے اس کا پھر ایک ادھر دھر ہوتی ہے سمارٹ فون کے اوپر تو آپ اتنے سے حصے پر فوکس کر رہے ہیں آپ سکونٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کو بہت نزدیک سے بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے سوچا کہ یہ ایک طرح کی ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے آپ کے لیپ ٹاپ کی تو یہ بھی ہم گلتی کرتے ہیں اب کام تو کرنا ہے میرا یہ کہنا کہ آپ اتنا نون سمارٹ مت ہوئی ہے کہ سمارٹ فون کو ہی چھوڑ دیں تو آپ مانیں گے نہیں لیکن اگر ہم کو کرنا ہے تو اس کی کچھ سابدھانیاں ہم کو ضرور بڑھنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا آپ اس کو کم کر سکیں اس کے یوز کو جتنا کم کر سکیں اتنا کم کریں بہت ہی مہتپون چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اپنے پون پہ لینی چاہیے یا لیپ ٹاپ پہ لینی چاہیے کم سے کم ٹائم اس میں بتانے کی کوشش کریں لیکن جن لوگ کا پروفیشن ہے ان کو تو بہت دیر لیپ ٹاپ پہ لگانی پڑے گی یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو کام ہی کرنا بند کر دیں کیا کرنا آپ کو لگاتار اس پہ کام کرنا ہمارے لئے خطرناک ہوگا اس پہ آنکھیں گڑا کے جو بیٹھے رہنا ہے وہ ہمارے لئے بہت خطرناک ہوتا ہے تو آپ کو ایک نیم بنانا ہے کیا کرنا آپ کو کہ قریبا ہر بیس منٹ کے بعد آپ اپنی سکریم سے اپنی آنکھیں ہٹائیں گے اس پہ سے اپنی آنکھیں ہٹا لیجئے قریب تیس سیکنڈ کے لیے کسی اور چیز پہ لے کے جائیے جو کم سے کم چالیس فٹ دور ہو اگر آپ کسی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہیں تو اس کے باہر دیکھنے کی کوشش کریں اور نہیں بھی ہے تو کم سے کم کمرے کے جو سب سے دور کا کونہ ہے اس پہ نجر لے جانے کی کوشش کریں آپ کی آنکھیں یہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ چلی جانے چاہیے یہ جو light emitting جو بھی screens ہوتی ہیں یہ ایک طرح سا ہمارے اوپر ایک hypnotic effect کرتی ہیں جب آپ کام میں لگے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جتنا زیادہ دیر میں کام نپٹالوں اتنا اچھا ہے تو دو تین منٹ تو بچ جاتے ہیں لیکن پھر ایک عمر کے بعد پھر آپ کو آنکھیں چلی جائے گی اس لیے ہم کو یہ تھوڑی قیمت چکانی چاہیے کہ اس کو وہاں سے آنکھیں ہٹا کے کسی دوسری چیز پہ دیکھیں ہو سکے تو ایسی چیز پہ دیکھیں جو پرکرتک ہو خاص طور پہ جو پیڑ پتے ہوتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت اچھے ہیں ہرا رنگ پہ اگر آپ کا دھیان جاتا ہے آپ کی آنکھیں دور اور ہرے رنگ پہ جائیں گی تو بہت لاب ہوگا کہیں دور کا کوئی پیڑ ہے اس پہ نجریں لے کے جائیے تو بہت فرق ہوگا آپ نے دھیان دیا ہوگا جو آنکھوں کے جہاں پہ آپریشن ہوتے ہیں تو ان کو جو پٹی بھی بعد میں آنکھوں پہ باندھی جاتی ہے وہ ہرے رنگ کی ہوتی ہے یہ سوچ سمجھ کے رکھا گیا ہوتا ہے ہرا رنگ ہمارے لیے پرکرتک رنگ ہے اس سے ہماری آنکھوں کو تھوڑا ریلیف ملتا ہے تو ایک تو اس بات کا بہت دھیان رکھیں کہ لگاتار نجر ٹکا کے نہیں رکھنی ہے آپ کو کسی چیز پہ وہ جو ہپنوٹکلی آپ کو روک رہا ہے اس سے بچیے اس سے نکلیے اور دور کی چیزوں پہ بھی بار بار نظر دوڑاتے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آنکھوں کو جھپکنا بند مت کیجے بلنکنگ جو ہے آنکھوں کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک ٹک جو دیکھنا ہے تو آپ کوئی تراتک نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اس پہ ہی نجر ٹکا کے رکھیں جو کہا جاتا ہے کہ اتنا انٹریسٹنگ کوئی فلم تھی کہ ہم پلک ٹک نہیں جھپکا پائے تو وہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے لیکن ہماری آنکھوں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی بیچ بیچ میں ضرور بلنک کرتے رہے ہیں تیسرا جو بہت چھوٹا سا کام ہے جو آپ کو مہت پونشاد نہ لگے وہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بار بار کلنچ کرنے سے بھی آپ کو تھوڑا سا آنکھوں کو رلیف دینے میں مدد ملے گی یعنی جوڑ سے آنکھوں کو بند کیجئے اور ڈھلی چھوڑ دیجئے یہ جب بھی آپ کمپیوٹر سے یہ کتابوں سے نظر ہٹا رہے ہیں تو یہ ان کو پلنچ کرنا بہت ضروری ہوگا کوشش کریں کہ دس بار کر لیں اس کے بعد ہی دوبارہ سے اپنی دھیان کو کمپیوٹر پر لے کے جائیں ایک اور چیز کا ہم کو دھیان رکھنا بیک گراؤنڈ کا بہت دھیان رکھنا سمارٹ فون یا لیپ ٹاپ اپنے آپ میں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آس پاس کے علاقے میں اندھیرہ ہوگا تو اس کا آپ کی آنکھوں پہ اور بھی برا سر پڑے گا کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں کہ اندھیرہ کمرہ ہے اور صرف اس میں اپنا سمارٹ فون لے کے یا لیپ ٹاپ لے کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو کنٹراسٹ ہوتا ہے یہ ہم کو تنگ کرے گا آپ کے کمرے میں اچھا پرکاش ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ اس پہ کام کریں تو بلکل اندھیرے میں کام کرنا بہت کربڑ کرے گا اتنی طرح کا جو فرق ہوگا دو جگہ سے لائٹ آنے سے وہ اس جگہ پہ آپ کے ریٹنا پہ اور برا اثر پڑتا ہے تو یہ ہم کو چھوٹ چیزیں تو پہلے ہی دھیان رکھنی ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہم کو جیسا میں نے کہا کہ ایک جگہ آنکھ ستھر کرنے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اس کے ایکسسائز کرنا ہمارے لئے آنکھوں کی ایک بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یاد رکھیں کہ آنکھ بھی ایک طرح کا مسل ہے جیسے اگر آپ بہت دیر تک اپنے ہاتھ کو نہیں ہلاتے ہیں تو ہاتھ پہ درد شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سے آنکھوں کو اگر آپ مومنٹ نہیں دیتے ہیں تو اس میں بھی درد ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی تو بچاری مسلز کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں ان کو اگر ستھر رکھنا ٹھیک نہیں ہے تو کچھ سمپل سی آپ کو ایک سائزز بتاؤں گا جو آپ ایک بار تو صبح ضرور کریں لیکن اس کے علاوہ جب آپ کافی دیر کام کر رہے ہوں اپنے پڑھائی کا لکھائی کا یا کمپیوٹر کا اس وقت تو بہت ہی آپ کو یہ کرنا ہی ہے آپ کو پہلا کام یہ کرنا سر کو ستھر رکھیں ایک بار اپنی صرف آنکھوں کو اوپر لے کے جائیں اور نیچے لے کے آئیں یہاں پہ آپ ستھر ہیں دھیرے دھیرے جیسے آپ آسمان کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آنکھوں کو اوپر لے جائیں نیچے لے کر آئیں پھر اوپر لے جائیں نیچے لے کر آئیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا سر اس میں نہیں ہلے گا کہ اول آپ کی پتلیاں اوپر نیچے ہو رہی ہیں اوپر لے جانا نیچے لے جانا دس بار اوپر لے جائیں دس بار نیچے لے کر جائیں پھر اس کے بعد سیدھے رکھے ان کو بائیں دائیں لے کے جانا گردن نہیں ہلے گی جتنا بائیں لے جائے گیا بائیں لے گئے اور پھر اس کو جتنا دھیری دیرے دائیں لے جائیں دائیں لے جائیں ایسے دس بار ہم بائیں جائیں دس بار دائیں جائیں گے تو ہماری آنکھوں کو ایک جگہ سے ٹکے ہوئے گی بائیں جو تھکان آئی ہے اس سے بچنے میں مدد ملے گی پھر ہم کیا کریں دائیگنل کے طور پر کریں بائیں اور جتنا اوپر دیکھ سکیں اتنا اوپر دیکھیں گے دائیں اور جتنا نیچے ہوگا اتنا نیچے دیکھنے کا پریاز کریں گے سر ستھر ہے اوپر بائیں طرف گئے نیچے دائیں طرف گئے دس بار اوپر دس بار نیچے جائیں گے پھر اُلٹی طرف ہو گیا دائیں طرف اوپر بائیں طرف نیچے جانے کا شروع کرتے ہیں دس بار اوپر دس بار نیچے اس کو ویری کریں ایک بار ادھر والا ایک بار ادھر کروس جائے گا آپ کا یہ ہونے کے بعد بڑا سرکل ڈراؤ کریں اب ہم کو پوری اپنی پتلیوں کو گول گول گھومانا ہے کلپنا کریں کہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی گھڑی لگی ہے اور آپ کو اپنی اس کو چاروں طرف سے دیکھنا ہے تو ایسے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں گھومائیں اس میں تیجی کا کہیں کوئی کام نہیں ہے بہت ہلکے ہلکے اپنی آنکھیں گھما دیں اس طرح سے گھما کے دس بار اس کو آپ کلک وائز لے کے جائیں اور جب کلک وائز ہو جائے تو پھر اس کو دس بار انٹی کلک وائز بھی کریں اس میں ایکسٹریم پہ جانا ضروری ہے جتنی دوری پہ ہوگا اتنی آنکھیں جائیں گی بڑے سرکل ڈراؤ کر لیں آپ کی کوشش ہے جتنا بڑا سرکل ہم ڈراؤ کر سکیں دس بار کلک وائز دس بار انٹی کلک وائز تو ہم نے دس بار اس ڈیریکشن میں اور دس بار دوسری ڈیریکشن میں اپنی پتلیوں کو گھمانا ہے اس میں دو باتوں کا دھیان رکھے گا ایک تو آپ کو ایکسٹریمٹی پہ جانا ہے جیسے یہ جو میں گھمارا ہوں اس کا لاب نہیں ہے آپ کو ہر طرف اس کو ایکسٹریم تک لے کے جانا ہے اور دوسری بات اس میں جلدی مت کریں تیجی سے گھمانے کا ہم کو مطلب نہیں ہے ہم کو ان کو دھیرے دھیرے گھمانا ہے تاکہ ہماری پوری آنکھوں کے مسلس کو ہم اچھے سے سٹریچ کر سکیں یہ ہو گیا آپ نے گورالکس کو گھما دیا اب آپ کیا کریں کہ اپنی پتلیوں سے آٹھ کا فگر بنائیں یہاں سے شروع ہوئے اور آپ بار بار آٹھ بنا رہے ہیں پہلے ایک ڈائریکشن میں بنائیے پھر دوسری ڈائریکشن میں بنائیے تو اس سے آپ آئیں گے کہ آپ کی آنکھوں کو ہلکا پر محسوس ہوگا دوسرے آپ کی آنکھوں کو آرام دینے کے لیے جیسے میں نے کہا ہے تو بند کیجئے تھوڑ در آنکھیں بند کر کے جلور بیٹھئے اور اس میں بھی دو چیزوں سے بہت مدد ملتی ہے ایک تھوڑ تھوڑ در بعد اپنے ٹیمپلز پہ یہاں پہ تھوڑا سا دباؤ دیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو ایسے کر کے بیٹھتے ہیں تو اس کا پورا ہم کو لاب اٹھانا یہاں پہ ہلکا سا آپ دباؤ دیں گے تو اس سے بھی آنکھوں کو سہارا ملے گا اس سے بھی جیادہ محتپون ہوتا ہے تھوڑا سا آنکھوں کو ہاتھ تھوڑا سا رگڑ کے گرم کر لیں اور ان گرم ہاتھوں کو اگر ہم اپنی آنکھوں پہ لگائیں تو اس سے بھی ہم کو آنکھوں کو ہلکا کرنے میں مدد ملے گی آخر میں کچھ فن ایکسرسائزز آپ کے بچوں کے لیے ان کو جب آپ الفہ بیٹ سکھاتے ہیں اے بی سی سکھاتے ہیں تو سمال لیٹرز بھی ہوتے ہیں کیپٹل لیٹرز بھی ہوتے ہیں ان کو بھی ہمیں گیم بنا سکتے ہیں کہ یہ ایک ایکسرسائز ہو گئی تو بچوں کو کہیے کی اپنی آنکھوں سے اپنی پتلیوں سے جیسے آپ سمجھئے کہ آپ کی جو آنکھ ہے لیزر ہے آپ لیٹرز ڈراؤ کیجئے جیسے اے بنائیے پہلے چھوٹا بناتے ہیں آپ نے اے بنا دیا چھوٹا بی بناتے ہیں اس طرح کی لیٹرز ان سے ڈراؤ کروائیے تو ان کو مزا آئے گا چھوٹے لیٹرز ہو جائے پھر کیپٹل میں چلے جائیے اب کیپٹل اے میں آپ جہاں سے شروع ہوئے اس طرح سے بھی سارے لیٹرز بھی ڈراؤ کرتے رہیے تو ان کو کھیل کا کھیل رہے گا آنکھوں کی ایکسرائز ہو جائے گی یہ بار بار ان سے آپ کرا سکتے ہیں سیکھ پوچھے تو کوئی بھی جو geometric figures ہوتے ہیں ہم نے circle ڈراؤ کیا آپ square ڈراؤ کر سکتے ہیں rectangle ڈراؤ کر سکتے ہیں کسی بھی shape کا اگر ہم بار بار کریں تو اس سے ہماری آنکھوں کو مدد ملے گی یہ سب کرنے کے بعد تھوڑی دیل کے لیے آنکھوں کی focus کا ہم کو کرنا ہوتا ہے کیا کریں انگوٹھا سامنے کریں اس پر دھیان کے اندد کر لیں انگوٹھا آپ کا focus میں ہونا چاہیے اس کو پاس لانا شروع کریں اور focus انگوٹھے پر بنا رہے اس کے ناکھون پر بنا رہے اس کو تب تک پاس لائیں جب تک کہ یہ out of focus نہ چلا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو واپس لے کے جائیں تو اس میں انگوٹھا مارا سامنے گیا اپنا پورا focus انگوٹھے پر رکھ لیجئے اور دھیری دھیرے انگوٹھے کو اپنے پاس لانا شروع کیجئے focus آپ کا بنا رہے اس کو تب تک لے کر آئیں جب تک آپ کا focus بنا رہتا ہے یہ یہاں تک پہنچنے کے بعد جب focus out of focus ہونا شروع ہو جائے تو اس کو دوبارہ دور لے کر جائیے یہ بار بار ہم کو پاس لانا ہے دور کرنا ہے focus اس کے اوپر آپ بنائے رکھیں گے تو آپ کی آنکھوں کا جب focus بار بار change ہوگا تو ان کی excise ہوگی اس سے بھی ہم کو سہارا ملے گا اگلی stage میں کیا کریں یہ جو انگوٹھا آپ نے لیا ہے اس میں گردن کو اس سے رکھتے ہوئے اس کو سائیڈ پہ لے کر جائے اور آپ کی صرف خطلیاں اس کو follow کرتی رہیں اور کوشش کریں کہ گردن move نہ ہو جہاں تک یہ جا سکے اپنا دھیان بنا کر لے کر جائیں یہ وہاں تک پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد اس کو پھر دھیری دھیرے واپس لانا شروع کریں اس طرح دس بار جائیں اور پھر ساتھ میں دوسرا انگوٹھا کر کے یہی چیز ہم کو دوسری طرف بھی کرنی ہے فوکس اس پہ بنا رہے پتلیاں اس کے ساتھ ساتھ move کریں جو جو آپ کا بھیاس بنے گا آپ اس کو بلکل سیرے تک بھی لے کے جا پائیں گے یہ اس کی جو سٹیچ کر رہے ہیں آپ اس سے آپ کی آنکھوں کو سہارا ملے گا یہ آپ اس کو ایک سائز کر پائیں گے دھیرے دھیرے اس کو واپس لائیں پائیں اور دائیں دونوں طرف آنکھوں کے ساتھ آپ کا دھیان جائے تو کم سے کم دس بار اس کو بھی کریں دن میں ویسے بھی جب بھی موقع ملے اس کو چینج کرنا پاس کی چیز پہ فوکس دور کی چیز پہ فوکس کتابوں پہ فوکس ہے اس کو ہٹا کے دور پہ لے کے جانا یہ ہم کو بار بار جب بھی موقع ملے ضرور کرنا جو اس کو اور گمبیرتہ سے لینا چاہتے ہیں اس کو اس کے لیے ایک دو پائے اور کرنے چاہیے ایک آپ نے شاید یوز بھی کیا ہو ترفلا آتا ہے جس میں تین حرپس ہوتی ہیں ہرڑ بہیڑا اور آملا تو یہ جو ترفلا پاؤڈر ہے اس کو رات کو ایک کٹوری میں بھگو دیں قریب ایک چمچ ترفلا بھگو دیں اور پانی میں اس کو بھگو کے رکھ دیں شانت پڑا رہنے دیں پوری رات بھیگنے دیں صبح اس کو ہلکا سا پانی کو اس سے اتار لیں ریزیڈیو نیچے بیٹھا رہ جائے گا یہ پانی کو ایک بار پھر کپڑے سے چھان لیں پتلے کپڑے سے چھان کے اس پانی سے اپنی آنکھوں کو دھویں جو آئی کا پاتا ہے کہیں بھی آپ کسی بھی کیمسٹ سے قریب سکتے ہیں اس میں پانی ڈال کے اپنی آنکھیں اس میں سپلیش کریں اس سے آپ کو آنکھوں کی جوٹی کو ٹھیک رکھنے میں بہت مدد ملتی ہے اور جو اتنے بچا ہوا جو آپ کا ریزیڈیو ہوتا ہے اس کو آپ دوا کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ پریاس کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا تردد ہے بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے تو آپ اس کی جگہ پر یہ کریں یہ روز وارٹر گلاب جل آپ کو مل جاتا ہے تو اس کی دو تین بونے ہیں اسی آئی کاپ میں ڈال لیجئے باقی سادھا پانی ڈال کے اس سے بھی آنکھیں دھویں اور یہ کرنے سے بھی آپ کو بہت مدد ملے گی یہ تریفلا کا پانی یا گلاب جلیوز کرنے کے بعد ایک آخر میں ایک سائز آپ ضرور کر لیں اس میں آپ کو کیا کرنا کہ آنکھیں ستھر رکھئے اور اپنے سر کو اوپر نیچے دائیں بائیں اور گول گھومانے کی کوشش کریں نجریں میری ایک ستار پر ستھر ہیں تو میرا سر نیچے جا رہا ہے سر اوپر جا رہا ہے اسی طرح سے بائیں جا رہا ہے دائیں جا رہا ہے اب تک کی جو ایک سائز کی تھی ہم اس سے الٹا جا رہے ہیں نجر ایک جگہ پر ستھر ہے سر موگ کر رہا ہے یہ بھی آپ پانی سے دھونے کے بعد کر لیں اور اسی طرح سے روٹیٹ کرنے کا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آنکھ وہیں ستھرک اور ایسے بھی آپ کا جو گول گھومانا ہے یہ بھی آپ کو آنکھوں کی جوتی کو ٹھیک رکھنے میں بڑھانے میں مدد کرے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم کو اپنے آنکھوں سے جو ہم کھلوار کرتے ہیں سارا دن اس کو اُلٹا کرنے میں مدد ملے گی وہ بچاری پروٹیسٹ نہیں کرتی ہیں تو اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ ان پر سختی کرتے چلے جائیں وہ جو اس میں لالی آتی ہیں آنکھوں میں یا آپ کو تھوڑا سا درد ہوتا ہے یہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں ایک دن میں کچھ نہیں ہوگا تو اس کو گر ہم بڑھائیں اپنے آنکھوں کی جوٹی کو ہم بڑھا پہ تک اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں نمشکار